بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستئین السلام علیکم ناظرین شعبہ تپ سے وابستہ تقریباً تمام ماہرین کا ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم کو لا تعداد فوائد حاصل ہوتے ہیں جس کا سادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی قوت مدافعت بہتر ہی نہیں بلکہ بہترین ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کئی ڈاکٹرز مختلف بیماریوں کے مریضوں بلخصوص بیٹ کی بیماری والوں کو خصوصی طور پر روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں لیکن کیا کہنے سندھ کے وزیر علی مراد علی شاہ کے جس نے کفار کے کرونا ایجنڈے کو کامیاب بنانے کی قسم کھا رکھی ہے شاید اسی لیے یہ منافق اسلامی شاعر پر بھونکنے سے بھی باز نہیں آیا مفتی بن کے فتوہ جاری کرتا ہے کہ روزہ رکھنے سے قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے اور میرے خیال سے لاکھوں ان پڑھوں نے اس کی بات کو سچ مان کر آج روزہ بھی نہ رکھا ہوگا ناظرین یہ لوگ مسلمان بھی ہیں یا نہیں نام سے تو سید ہیں کیا واقعی سید ہے یا برائے نام منافق ابن منافق ہے وزمِ تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود کیسا ایمان ہے ان کا کہ انہیں روزہ کی افادیت کا بھی علم نہیں الٹا لوگوں کو بھی روزہ نہ رکھنے کے فوائد گنوائے جا رہے ہیں بے شک جیسی قوم ویسے حکمران سندھ میں تعلیم اور شعور کی کمی کی وجہ سے ہی ان پر ایسے کمینہ صفت اسلام دشمن حکمران مسلط ہیں شاید اسی لیے سندھ میں بھٹو آج بھی زندہ ہے میں روزہ سے ہوں ورنہ آخر میں اس گھٹیا انسان پر لانت ضرور بھیلتی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے شاید سندھ کے باسیوں کو تھوڑا سے شعور نصیب ہو جائے موسیقا موسیقا